اسی طرح جو ہے سورة قحف کے آخری دس آیت تلاوت کرنے والا فتن دجال سے محفوظ رہیں گا پہلی دس آیتیں یاد کرنے والا آخری دس آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہیں گا یاد بھی کر لے یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں اور کچھ علماء لکھتے ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ واللہ وعالم چونکہ تبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے ابو سعید خودی رضی راویہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورة القحف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لئے خیامت کے روز نور ہوں گی مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لئے نور انڈیا سے وہاں پڑھ رہتا وہاں تک کتا بڑا نور رہیں گا جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لئے ثابت ہوں گا اور جس نے سورة